اسلام علیکم میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نت نے ازمودہ ٹیپس این ٹرکس جن کو فولو کر کے آپ اپنے کاموں کو بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں اپنے وقت کو بہت زیادہ بچا سکتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں اٹھتے ہوئے توفان سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور وقت کا زیاہ کیا بغیر پیسے کا زیاہ کیا بغیر ہر کام کو خوص اسلوبی سے انجام دینے کے لئے میری ٹیپس ٹیپس این ٹرکس کو فولو کیجئے آئی ہاپ آپ کو یہ ٹیپس این ٹرکس بہت پسند آئیں گی اور ان ٹیپس این ٹرکس کو بہت دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے اور کمیٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹیپس این ٹرکس اس طرح کی لائٹر گن ہم اپنے کچن میں استعمال کرتے ہیں گیس اسٹال کو آن کرنے کے لئے لیکن سمٹیم کیا ہوتا ہے کہ یہ گیس گن پروپر کام نہیں کر رہی ہوتی اور چولے کو آن کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے اس سے ہمارا بہت سا ٹائمز آیا ہو جاتا ہے اگر آپ چولے کو آن کر کے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو گیس گن ہے اس کا جو سٹیل کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے اس کو سٹارٹ کو آن کر کے ہلکا سا اس کے اوپر ہلکا سیکھیں تقریباً آپ نے ایک سے دیر منٹ تک سیکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری لائٹر گن ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں جو کہ کسی وجہ سے بند ہو چکے ہوتے ہیں جب آپ اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو یہی جو ہول ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اس طرح سے جیسے ہی آپ کی لائٹر گن کی ہول کھلیں گے تو آپ کی لائٹر گن پروپر ورک کرنے لگ جائے گی اور بینہ ٹائمز آیا ہے آپ سٹوو کو آن کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو گیس گن کا جو سامنے کا حصہ ہے اس کو ہلکی آگ پر سیک بھی سکتے ہیں یا پھر گرم چولا جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اس کے سٹیل والے حصے کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنے اس سے بھی آپ کی لائٹر گن کی ہول کھل جائیں گے اب آپ دیکھ لیں اس طرح سے آپ کا جو لائٹر گن ہے وہ پروپر ورک کرنے لگ جائے گی یہ میری ٹپ جو ہے وہ آئرن کی کڑاہی کو لے کر ہے آئرن کی کڑاہی ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کو ہفتہ دس دن کے لیے رکھ دیں یا سم ٹائم ہمیں اسے زیادہ ٹائم بریٹ کے لیے بھی رکھنا پڑتا ہے تو اس کے اندر اس طرح سے زنگ پڑ جاتا ہے اور یہ زنگ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے اس کو کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں یہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں اس کے اندر آپ نے ایک چمش کھانے کا نمک ڈالنا ہے جو عام کھانے کا نمک ہوتا ہے ہم وہی یہاں پر استعمال کریں گی ایک ٹیبل سپون ہم نے وہ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایک دوسرا انگریڈینٹ اٹ کرنا ہے جی بیکنگ سوڈا تقریباً ہاف ٹیبل سپون ہم نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے وہی سوڈا آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اب آپ نے ایک لیمو لینا ہے اس کا حافظہ لے کر اس کا رس جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی اسی کی چھلکے کے ساتھ آپ نے اس کو رب کرنا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو رب کر رہی ہوں اس طرح سے رب کرنے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی کڑاہی ہے اس کے اندر لگی ہوئی چکنائی بھی ساف ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ زنگ جو ہم ساف کرنا چاہتے ہیں یہ بھی proper ساف ہو جائے گا بس آپ نے لیمو کی مدد سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے اسی کی جو سکین ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے ریعت کرے گی اور آپ کو بہترین نتائش ملیں گے یہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے یہاں پر امومن چکنائی زیادہ لگی بھی ہوتی ہے تو آپ اس حصے کو بھی proper اس کے ساتھ جو ہے وہ رب کر دیں اگر ہم برتنوں کو proper طریقے سے سنبھال کر رکھیں اور proper استعمال کا طریقہ بھی پتا ہو اور اس کی صفائی کا بھی proper ہمیں معلوم ہو کے کس طرح سے اس کی صفائی کرنی ہے تو ہم اپنے برتنوں کی جو لائف ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں ہمارے پاس کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم آئے روز جو ہیں اپنے پرانے برتن فینک دیں اور نئے برتن خرید لیں ایک سے دو منٹ تک آپ اس کو رب کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تقریبا آپ نے دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی بڑھا رہنے دینا ہے جب دس منٹ ہو جائیں تو آپ نے نیکس سٹیپ پہ جانا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے جو ہمارے پاس سٹیل بول ہوتی ہے جس سے ہم برتن ساف کرتے ہیں اسی سٹیل بول سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے اپنے کڑھائی کو اچھی طرح سے رب کر دینا ہے دس منٹ کے لیے جو ہم نے چھوڑا تھا اس نے کیا کیا ہے کہ یہ جو اس کے اندلگی ہوئی چیزنائی ہے یا رسٹ ہے اس کے اوپر پروپر ورک کیا ہے اور اس کو انتہائی حد تک نرم کرتی ہے اب آپ کو سٹیل بول کے ساتھ زیادہ رب نہیں کرنا پڑے گا تھوڑی سی محنت کے ساتھ جائے آپ کی کڑھائی ساف ہو جائے گی اب آپ نے پروپر اس کو کلین کر لینا ہے واش کر لینا ہے جس طرح سے آپ برتنوں کو واش کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک کچھ کپے کے ساتھ ڈرائی کر لینا ہے اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کی کڑھائی جوہا بلکل رسٹ فری ہو چکی ہے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی چکنائی موجود نہیں ہے بلکل ساف ہو گئی ہے اب آپ اس کو اگر سنبھال کر رکھنا چاہیں تو اس کے اوپر ایک سے دو ڈرائی آپ سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی سا کوکنگ اوئل بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے ٹیشو کی مطلب سے پوری کڑھائی کے اوپر آپ نے اس طرح سے پھیلا لینا ہے یہ کوکنگ اوئل جو آپ نے اس کے اوپر لگایا ہے یہ اس کو رسٹ سے بچائے گا آپ اپنی کڑھائی کو چھے مہینے کے بعد یا سال کے بعد بھی اگر نکالتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی بھی سٹین نہیں ہوگا یہ میری ٹیپ بھی بہت زبردرست ہے اور ہم میں سے اکثر خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں کہ آٹا گون کر جیسے فریج میں رکھتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد وہ آٹا جو ہے ہم دیکھتے ہیں خمیر ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آٹا باقی بچتا ہے اس کو اس طرح سے ہلکا پانی آپ نے لگا دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو خشکی آ جاتی ہے وہ خشکی نہیں آئے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے آئل ڈال دینا ہے جو بچا ہوا آٹا ہے اس کو آپ نے سیٹ کر کے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے آئل ڈال دینا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ نے آئل کے ساتھ اس کے تمام حصوں کو cover کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایک isolation create ہوگی اور باہر سے ہوا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اندر نہیں جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو air tight box میں بند کر دینا ہے اب آپ نے دو گھنڈے کے لیے اس کو freezer میں رکھ دینا ہے یہ اچھی خاصی cooling absorb کر لے گا اس کے بعد آپ نے اس کو fridge میں رکھ دینا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آٹا جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ جب شام کو روڈی بنائے تو بھی دو گھنڈے کے لیے اس کو freezer میں رکھ دیں اس کے بعد fridge میں رکھ دیں اس طرح کے ice stretch جو ہے ہم fridge میں برف وغیرہ کو store کرنے کے لیے رکھتے ہیں لیکن اس کا نیشے والا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ fridge کے اندر جم جاتا ہے جس کی ویعی سے اس کو نکالتے ہوئے کافی مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ اس طرح سے oil جو ہوتا ہے کوئی سا بھی cooking oil آپ لے کے وہ نیچے کیالے حصے پہ اس طرح سے لگا دیں اس سے grease کر دیں اس کو اور اس کے بعد اس کے اندر پانی ڈالیں یا جو بھی آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں اور اس کو freeze کریں جب آپ آئس tray کو باہر نکالیں گے تو آپ کو بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ آسانی کے ساتھ ان آئس tray کو fridge سے باہر نکال سکتے ہیں اس سے زیادہ دیر تک آپ کو fridge کو کھول کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ کی fridge کی cooling کی زیادہ نہیں ہوگی اور بجلی کا بال بھی زیادہ نہیں آئے گا اکسہ گھرمے میں ہمیں یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ دودھ جب ہم رکھتے ہیں گھر میں تو وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھار light بہت زیادہ جاتی ہے تو دودھ جیسے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے جلدی خرٹا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھٹکی میٹھا سوڈا ہے یہ آپ دودھ کے اندر ڈال دیں اور اس کو mix کر دیں اور جس طرح سے بوائل کرتے ہیں اسی طرح سے آپ بوائل کر لیجئے دودھ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دودھ جلد خراب نہیں ہوگا لائٹ بہت زیادہ آئے جائے کو مسئلہ نہیں ہے آپ کا دودھ خراب نہیں ہوگا اور سیکنڈ اگر دودھ کھٹا بھی ہونے لگ گیا اس وقت بھی اگر آپ اس کے اندر ہلکا سا میٹھا سوڈا ڈال دیتے ہیں تو آپ کا دودھ پھٹے گا نہیں آپ اس کو اچھائے بغیرہ کے لئے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں آج کی ٹپس این ٹرکس آپ کے لئے بہت یوسفل رہی ہوں گی مزید اچھی ٹپس این ٹرکس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساپنے لگے بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولیے اس طرح سے میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے گا چلیے ملتے ہیں